لوگ ہیں شہری ہیں وہ اس پر واوے لاکیے ہوئے ہیں کہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑکی ہے اور اور بھی مہنگائی ہوگی دوسری طرف بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے لسیز نہیں کھل رہا ہے ہماری انڈسٹری بند ہے اور ڈالرز نہیں مل رہے اور اس کا ریٹ دیکھیں ڈالرز کا تو دولوں انڈز پہ ایک بہت ہی صورتحالے جو گمگیر ہے اور ساتھ ساتھ اب یہ کل سے آپ سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ختمی لکھ دیا گیا ہے اور کہا ہے حکومت نے کیا پائے اور مذاکرات کریں ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا آج بھی دھورا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ نیگوسی ایشنز کی بات ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا جی آپ کچھ چیزیں ہیں تین چار وہ آپ کریں اور پھر ہم آئیں گے تو لیٹسی آئی ایم ایف کیا کہتی ہیں لیکن یہ تو آن اے ڈیلی بیسز اس کو ہم دیکھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آپ سب بات کرتے ہیں پھر ایک کہانی ہے لمبی پاکستان کی 75 سال کی ہندوستان کو دیکھے گا ہندوستان شروع میں ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی تھی دلچسٹ بات تھی پولٹیکل سٹیبلیٹی تھی بھی اور نہیں بھی تھی آئے دن ہم دیکھتے تھے کہ گوونر راج لگا دیتے تھے نہرو جو فیملی تھی کیونکہ وہ ان کو لگتا تھا کہ جو سینٹر سے جو پروونسز جن کا تعلق ہے وہ جو سٹیٹس تھی انڈیا میں وہ کوئی بہت انڈیپینڈنس کی طرف بڑھتی تھی یا کوئی اس طرح کے فیصلے کرتی تھی کہ وہ ان کو ضرورت ہوتی تھی کہ کنٹرول میں لینے تاکہ ایک سٹیبل سٹیبل سٹیویشن رہے اچھا اس پر کرٹیک ہوتی رہی بھار لیکن اس کے نتیجے میں ایک سٹیبلیٹی ضرور آئی کنٹرول ڈیماؤکرسی کسیت تک پاکستان سے کمپہنی کر سکتے کیونکہ پاکستان کی تو ایک یعنی کہ تماشا ہی لگا رہا اور یہ کہہ کے رہا کہ ہم آئیں گے بہتری کریں گے لیکن ہندوستان کا ہے پاکستان کا ہے پاکستان وہاں کھڑائے جہاں بھی ہمارے ساتھ پاکستان کے لیڈنگ ایکانومیسٹ گلوبلی اکنالیجڈ یہاں فائننس منسٹر بھی رہ چکے ہیں دو مرتبہ اور یو این میں بہت انچے اودے پر بھی رہے ہیں ڈاکٹر حفیز پاشر صاحب ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان اس وقت کس نہج پہ کھڑائے لیکن پاکستان اب جہاں کھڑا ہے جس مشکل میں ہے ہندوستان کا بیلنس آف پیمنٹس لے لیں کچھ لے لیں وہ دے آر مچ مچ بیٹر آف ہم اس سیچویشن سے باہر کیسے نکلیں ڈاکٹر حفیز پاشر صاحب نے کتاب لکھی چارٹر آف ایکانومی یہ انہوں نے دو سال دوہزار اکیس میں لکھی اور بڑی تفصیل میں انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں اور کس سیکٹر میں کیا کیا ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام میں اور ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ آپ نے بہت اہم باتیں یہاں لکھی ہیں اور یقینی طور پر ایکسپورٹس بڑھائے بغیر human development کو بہتر کیے بغیر پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا لیکن تو ڈاکٹر صاحب یہ جو خط لکھا ہے آئی ایم ایف کو حکومت نے اور کہا جی آپ آئیے اور بات چیت کریں تو بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم نے سپٹمبر میں جو لیٹر و انٹنٹ حکومتیں ایشو کرتی ہیں ہماری حکومت میں ایشو کیا اس وقت کے حکومت جو ہے اور اس میں واضح طور پر جو ریفارمز اور ایکشنز لینے ہیں وہ منشن تھے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے بھی بعض وقت اپنی زندگی میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے پاکستان کے لیے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جو ایکشنز ہیں وہ آپ پہلے لیں کچھ کم از کم اپنی کریڈیبیلٹی کو اسٹیبلش کریں جب آپ ایسے اخدامات لے چکے ہوں گے اس لیے کہ دیکھئے اس وقت صرف نائمت ریویو کا مسئلہ نہیں ہے دس ریویو کا دسوہ ریویو کا بھی وقت آ چکا تھا دسمبر میں تو آئی ایم ایف کہے گا شاید البتہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے کل کہا ہے کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ ایم ایف کے پیچھے سب سے بڑی ایم ایف کے پیچھے وہ ایو ایسے ہے امریکہ ہے سترہ فیصد ان کی تو وہ ہے ایگزیکٹیو بورڈ میں چھے تو ہو سکتا ہے کہ اب شاید ایم ایف اور ہمارے پرائم ملسٹر کے امٹی سے بھی بات ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میڈی بھائی کنچا ہے کہ پاکستان کو ہمجھے ستتک ہو سکے سپورٹ کرنا چاہیں گے اور اس کا سب سے بڑی زریعہ امریکہ کے لیے افکرس آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے اس لیے کہ آئی ایم ایف میں بہت زیادہ آئی امریکہ کا رول رہتا ہے دوسری طرف ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی مانیجنگ ڈریکٹر آئی ایم ایف سے بات کی ہے ہو سکتا ہے کہ ان انٹیسپیشن پہلی دفعہ وہ آئیں اور اگریمنٹ ہو کہ ریوائز ٹارگٹس وغیرہ ان لائٹ افلڈز کیا ہونی چاہیے اور کس حد تک آپ کو فوراں سے فوراں اخدامات لینے ہیں اس پہ تیہ ہو اور یہ اگریمنٹ ہو کہ اتنے وقت آپ کو ہم تمشتے ہیں کہ ملنا چاہیے اس دوران آپ کو یہ سارے ایکشنز اور ریفارمز انپلیمنٹ کرنے پڑیں گے انکلوڈنگ منی بجٹ یا پریزیجنشل آرڈنٹس ڈاک صاحب لاسٹ کویسٹین کے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیم مینیسٹر is trying very hard کہ اس بیٹر پل جو انفلیشن کی ہوگی جو قیمتیں بڑھانے کی ہوگی کہ it should be sweetened اس میں کچھ مٹھاس ڈال دی جائے تو as a person of great experience کچھ آپ ان کو advise کر سکتے ہیں کیا کریں بچی نیے کھانے پینے کی بیسی کشیاں پر کھانے پینے کی بیسی کشیاں پر ایک چیز تو فرن کریں کہ کھانے پینے کی بیسک اشیاء پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی حکومت میں خاص طور پر بہت زیادہ سیلز ٹیکس امپورٹ ڈیوٹیز وغیرہ لگا دیئے تھے اس میں بیسک آئیٹمز ہیں آپ کے آپ دیکھئے چینی ہیں گھی ہے وغیرہ ایسے چار پانچ اور آئیٹمز ہیں ان پہ ٹیکس جو ہے وہ مناسب لیول پر نیچے لے آئیں دوسری طرف آپ کے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ پروگرامز ہیں جس طرح کے پچھلی حکومت نے دو تین بڑے اچھے پروگرام شروع کیے تھے اب کامیاب جوان پروگرام اس طرح کے پروگرامز ان پر زور دیں اور فوراں سے فوراں ان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں تیسری بات یہ ہے کہ بجلی اور نرخ میں جو بڑھانا چاہتے ہیں اور مجبوراں کرنا پڑ رہا ہے اور گیس کے نرخوں میں جو اضافہ کرنا پڑ رہا ہے تو پروگرسیولی بڑھائیں جو سب سے چھوٹے کنزیومرز ہیں یعنی کہ بجلی کے کیس میں دو سو کلو وارٹ آر سے کم والے لوگ ان پر کوئی آغاز نہیں کریں اور اگر ایبریج میں چالیس پرسنٹ بڑھانا ہے تو جو سب سے بڑے کنزیومرز ہیں ان پر پچاس ساٹھ پیسٹ بڑھائیں اس طرح کی آپ پروگرسیو پالیسیز ایڈاپٹ کریں ٹیکسیشن کی سبسیڈیز کی اور ٹرانسفرز کی تو انشاءاللہ بیلنس پیکج آپ لا پائیں گے اور میرے خیال سے انویٹیولی کام کریں اور آگے بڑھیں ہم انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام سے آگے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہونا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ راک صاحب اور ناقینی طور پہ یہ تمام جو معاملات ہیں فوری طور پہ تو سٹیپس لے سکتی گاومنٹ جس کا ذکر کیے راک صاحب نے لیکن جو اچیومنٹس وہ چاہ رہے ہیں جو انہوں نے چھے ساتھ چیزوں کی لسٹ دی جس میں ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کی یومن ڈیولیمنٹ کی بات کی سوشل سیکٹر میں بہتری لانے کی فورن انویسٹمنٹ کی بات کی یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو یہ ممکن نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو اتصادیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورت کے حال پر بھی نظر ہونی چاہیے اور حکومت کو اور اپوزیشن کو مل کے اس کو بھی بہتری کی طرف لے جانا چاہیے ہماری طرف ساجتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ داری